مددہ پردیش کے بھوپال جس کے اسپتال کی چھت گرنے سے کئی لوگ اس میں دبے ہونے کی آشن کا جتائی جا رہی ہے گووندہ پردیش کے رائے دانی بھوپال میں جہاں کسور باگاندی اسپتال کی چھت گر گئی ہے بیس لوگوں کو باہر نکالیا گیا ہے سلحال رہت اور بچاؤ کارے جاری ہے گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی بھوپال کی مہاپار موقع پر پہنچ گئی ہے تو اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے مددہ پردیش کے رائے دانی بھوپال سے جہاں کسور باگاندی اسپتال کی چھت گر گئی ہے ہاں سے میں کئی لوگوں کے دبے ہونے کی آشن کا جتائی جا رہی ہے جبکہ بیس لوگوں کو فلحال باہر نکالیا گیا ہے اور بچاؤ اور رہت کارے آپ کی بھی جاری ہیں جو جانکاری کے لیے ہمارے سنوالہ کا سورب گپتہ ہمارے ساتھ پھول لائن پر دلت گئے ہیں سورب فلحال کیا تازہ تصویر ہے وہاں کی سورب ایسا بتایا جا رہا ہے محلہ وقت کی چھت گری ہے تو کہ اس وقت کتنے مریض بھرتی تھے اس وارڈ میں جس وقت یہ چھت گئی ہے جی پھول میں آپ کو بتایا تو میلہ وارڈی ہے چھت گری ہے اس وقت چودہ میلہ ہے اور اس وارڈ میں بھرتی تھی جس وارڈی میں چھت گری ہے ان میں کچھ ایڈنڈر بھی ساختے ہیں اور نیچے جو مجدور جو اس میں کام چل رہا تھا پاکر کریم آج سے دک مجدور تھے یعنی لگ بر تیس سے بہتر لوگ تھے جو اس ملجو میں دب گئے تھے یعنی سورب ملینی کروڑ کا کام چل رہا تھا وہاں پر کچھ کام چل رہا تھا اس بلڈنگ میں بہتر سیدہ بلڈنگ ٹھیک ہے یہ جو بلڈنگ گری ہے جی پہل میں آپ کو بتایا تو سکتے ہو جاتے ہیں کہ چالیس سال پرانی بلڈنگ کی اس کا مینٹیننس کرائے رہا تھا نیچے آئیسیو باہر میں کچھ کام چل رہا تھا اس کے لیے ماتبہ مجدور نیچے کام کر رہے تھے اسی دوران کچھ لاپربہی اہتی بڑھتی گئی ہے جسے اوپر کی چھک جو اس مالے بنے ہوئے ہیں دوسرے مالے کی جو چھک بریئے تھے اوپر کے مالے میں جارہ لوگ دبے ہوئے تھے اور اس کا ایسیو نیچے آیا ہے اس میں بھی آٹھ گست لوگ دبے ہوئے ہیں فلحال ٹیسٹی بنی ہوئی ہے 20 لوگوں کو باہر نکالیا گیا ہے فلحال کتنے آئے لوگوں کے دبے ہونے کیا ارشن کا جتائی جا رہی ہے اسپطال کے اندر جسے بارہ لوگ اور دبے ہونے کی آتن کا جتائی جا رہی ہے ان میں بچے اور میلائیں بھی سامنے نے چونکہ میلائیں بھی سامنے نے اسپطال پرشاہتن کی لاپربہی بھی سامنے آتی ہے کیوں انہیں مریضوں کو دوسری بلڈنگ میں شفٹ نہیں کیا گیا کیوں اسی جگہ رکھا گیا جی دنکل پتا ہے یہ جارہ پر لاپربہی بہت بڑا نتیجہ دبنا مریضوں کو صحیح رہا ہے جس میں ترباندہ نیاپروڑی کیا ہے یہ اپنا بڑا ہے آپ کا ہو گیا ہے ترباندن کو چاہیے تھا کہ جو لدینی کرائی کا سامن چل گیا یا کچھ بھی جو نے نیچے انگیرشن کا سامن چل گیا تو بہت میں سے مریض کا کریں ہونے کیا جاتے ہیں لیکن ترباندن نے کچھ بھی نہیں کیا جس کا نتیجہ ترباندن کو سامنے دکھائی گیا مریضوں کو حالت جب اندیر تی اور بھی زیادہ ناغب ہو رہی ہے کہ ایک گھٹی جو ہے جس کو ہمارے سامنے نکالا دیا وہ بہت طریقے میں جائے لے اس کی جنگی کے موت سے مجھوز رہا ہے اور اس کی بچنے جمعید نا کے برابر ہے سورا نے تصویروں میں نظر آ رہے کہ بچاؤ کارے جو ہے وہ عام جنتا زیادہ نظر آ رہے یہ تصویروں میں بچاؤ کارے کرتی ہوئی بلکل بہت آپ نے وہاں پر پرساس میں کاملہ تو موجود رہی بلکل بہت چیز میں بہت پارے کے بغیروں میں جو ہے ابنگا کو پورے دری طریقے میں بہت چینکا نہیں ہی جو عام پر میں جو عام جناب رہا ہے تو لوگوں نے بدا پارے کو کرو کر دیا تھا اس کے بعد میں جیتی دی متی میں آئیں اس کی ہمیں مہا پر کشنا ہو رہے ہیں اس کی ہمیں گولنپورہ کے بلایت بہت 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 خاص لگے لیکن یہ شروع کی تصویروں ہم آپ سے بتا رہے ہیں تو اس میں جاہر طور پر عام ناغرت بچاہ پر کرتے دیگای ہو رہے ہیں سارت تو سلحل کیا چھت کو توڑ کر ان لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا پھر کوئی اور اپائے کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر چھت کو توڑنے کی بات کی جا رہی ہے تو کاسی وقت لگ سکتا ہے اس کام میں جی بالکل پتا یہاں پر راستہ کھوڑنے کی ابھی کوشش کی جا رہی ہے ابھی کچھ سے پہلے ہمارا نگر میں آپ کو کوشش کی جا رہا ہے کہ ہی اور پھر راستہ کھوڑا جا رہا ہے کہ جو اندر میں ڈبے ہوئے ان کو راستہ سے ساید سے دیوان کو توڑا جائے کہ اندر ہے پسے ہوئے لوگوں کو زیادہ نکالنے کی کوشش کی جا رہا ہے اور یاپر میں آپ کو غرابہ ہوں سمائی کے نہیں ہے تو پر راستہ سکتا ہے پر راستہ کھوڑا اور پر راستہ کھوڑا ہے بہت زیادہ سمائے لگو بھائے لائک کی پوری رہیسٹہ کرنیے گئے بچاہو کارے کرنے میں کافی دکتیں پیش آ رہی ہوں گی بچاہو کارے کرنے کے لیے یہاں پر آلاؤنسمنٹ جو نگرنہم کے عورتے جو باہر بہتے ہیں آلاؤنسمنٹ جرا جا رہا رہا تھا کہ جو لوگ اپاپ میں سالے ہوئے ہیں وہ دور اجزائے ہیں اس نے پر اور لوگ بھی چوتے لوگ پتے ہیں اس نے پر آلاؤنسمنٹ کو دریجت سے لگا دیئے اور اس کے بعد میں اس پورے چھتے میں سرکت کردار بباؤ پارے میں انجام دیا جا رہا ہے سارا فلحال دوسری بیلڈنگ جو ہے اسپطال میں مہینہ وارڈ کے علاوہ کیا ان کی حالت بھی بہت سیدھا ہے ہاں ان کی حالت بھی خفتہ ہے کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ پچھلے چالیس سے فیتالس سال سے اس اسپطال کی مرمت تک نہیں کی گئی تھی تو فلحال ان کے اوپر بھی سنکرد بنا ہوا ہے جی بالکل پر آلاؤنسمنٹ برانی اس بیلڈنگ میں اور اس کے بعد میں آپ کی پہنے میں ایک نمونہ جو پہنے میں آیا ہے بہت ہی سنکرد پر نمونہ ہے کہ یہاں پر جو بیلڈنگ کے لئے پورا سا پورا افتہ کر رہا ہے تو اور بھی یہ اس سے وہ بھی اس کی تنگی سے نہوں اور ان کو اگر مرمت نہیں کرائے گیا تو وہ ان کی حالت کچھی دنوں میں ایسی اوپت کی ہے تو شہرک کل میں آکر پرشاہم کی لاپرگاہی سے یہ ہاتھ کا پیش آیا ہے جی پرشاہم نے لاپرگاہی سے یہ پورے طریقے سے ہاں گائن لیا ہے ان کا جانہ ہے پرشاہم نے افتہ رہی تھی چیزی ہے حضرت میں آپ کو بتا کہ دی ایچی ہے ان کے ایری آتا ہے جو بیل ہے اس کے ایریوں میں یہ پورا اتبال ہے اور آخر بی ایچیم کی نہیں سننے گاری ہے پورا اتبال کی بیجرے کرانا ایسی ایریوں میں بھی جانکاری کے لئے سیلس عورت صلحال آپ کا بہت شکریہ اس پوری جانکاری کے لئے لیکن آپ اس سے پوری گھٹا پر نظر بناے رکھیں ہم آگے بھی آپ سے سمپرک کرتے رہیں گے تو ہم آپ کو ہدایں کہ فلال ایک بڑا ہرسہ پیش آیا ہے